موسیقی یونان حکام نے تمام لاپتہ افراد کو مردہ قرار دے دیا ریسکیو آپریشن بن یونان کشتی حادثہ وزیراعظم کی علمناک حادثے کی انکواری کی ہدایت انسانی سمگلنگ میں ملاوث ایجنس کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم جانبہاک اور زخمیوں کی معلومات کے لئے فوکل پرسن مقرر یونان میں سفارت خانے کو ریسکیو کیے گئے بارہ پاکستانیوں کی دیکھ بال کا بھی کہہ دیا یونان کے عوام تاریکین بطن مخالف پالیسیز کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے کوشٹ گارڈ ہیڈکوارٹر کی جانب مارچ حکومت کے خلاف نارے اپوزیشن جماعتوں کی بھی مظاہرے میں شرکت حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا یونانی حکام نے تاریکین اور پناہ گزینوں کو بچانے کے اقدامات نہیں کیے مظاہرین کا الزام یونان کشتی حادثے میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے کئی نوجوان بھی ڈوب گئے قیمتی جانوں کی زیادہ پر آزاد کشمیر میں آج یوم سوگ پرچم سرنگوں انسانی سماغلنگ میں ملاوث نیٹورک کے خلاف گرانٹ آپریشن غیر قانونی طور پر نوجوانوں کو یورپ بھیجنے والے دس ایجنٹس کے رفتار چار کے خلاف تھانہ کھوئی رچہ میں مقدمہ درش پیڈی ایم حکومت کی ناکس پالیسز نے ملک کو تباہ کیا عوام کی قسمت میں مہنگائی اور بے روزگاری ہے ظالمانہ نظام سے نجات ضروری نوجوان حالات سے مایوس ہو کر پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں یونان کشتی سانہے پر ہر پاکستانی کا دل دکھی ہے سراج الحر ترقی کے لیے روڈ میپ تیار کر لیا پاکستان کو دیوالیا نہیں ہونے دیں گے بند منصوبوں کو دوبارہ چالو کر رہے ہیں ایک اناڑی اور نا تجربہ کار کو سادق اور امین کا سارٹیفکٹ دیا گیا گزشتہ چار سال میں ایک نیا پروجیکٹ نہیں بنایا گیا ملک میں انتقامی کاروائیوں کے پاور ہاؤس لگائے گئے اوپوسیشن کی سارے قیادت کو چن چن کر جیلوں میں بند کیا گیا احسن اقبال ترقی کے سفر کا دوبارہ آگاز ہو گیا پورے ملک میں بجلی کے منصوبیں شروع کیے سارے بند کام ہم نے چلا دیئے گبادر سے خنجراب تک تمام منصوبوں پر نواز شریف کا نام لکھا ہے خورم دستگیر کا ناروال میں تقریب سے خطاب وفاقی وزیر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پور امید موتزا بہاب اور سلمان مراد کل اہدے کا حلف اٹھائیں کے میئر ریپیٹی میئر کی تقریبے حلف برداری گلچن جناح پولو گراؤن میں ہوگی الیکشن کمیشنر سندھ حلف لیں کے حکومت اقدامات کے باعث فلم انڈسٹری بحال ہوئی فلم ساسی کی سانت ٹیکس فری ہوگی سینما آمدن کو دس سال کے لیے ٹیکس سے استثناء دیا گیا سکرین ٹیوریزم سے پاکستان کا مصبت تشخص اجاگر کیا جا سکتا ہے ماریم آرنگ زیب کا تقریب سے خطاب موسیقی